رجم پشم تصوے پتن یار زندہ وار شہر جم پہر قدم کے شازیار زندہ وار اومن کو آزمائیہ ضرور جائے گا اور یہ آزمائیشیں ہم پر آتی رہی ہیں اس لئے عمل کا جو دار و مدار ہے وہ ایمان پر بھی اور نیت پر ہے کہ آپ کا ارادہ کی نیت کیا ہے ایمان صحیح نہ ہو تو عمل بھی صحیح نہیں قابل قبول نہیں ہوگا یعنی نجات والا عمل نہیں ہوگا عقیدہ درست نہ ہو تو یہ بھی ثواب سے محرومی کا سبب بند گا اس عمل کے بارے میں آپ کو صحیح علم نہ ہو یہ بھی ثواب کی کمی کا بائز بند گا یعنی عمل کو جو رکھا گیا ہے وہ صحیح ایمان ہے صحیح عقیدہ آپ کا ہونا چاہیے صحیح علم اسی طرح ایمان کا جو وزن ہے وہ نظمت سے ہے اور علم سے ہے اس سے عمل وزنی ہو جائے قرب قرب اور علم جو ہے وہ عمل کو کیا کر دیتے ہیں وزنی کا تصوف یا ذکر اسکار دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اس دنیا سے ایک دن جانا ہے اور اللہ کا ہونا ہے دینی علم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان آخرت کے طرف فکر زیادہ جائے دنیا کیا ہے دنیا کے علم میں امریکہ چلے جائیں گے کینیڈا چلے جائیں گے فیچر برائٹ فیچر ہو جائے گا اور یہی تعالیم اور تعلم پڑھ گے جب انسان آگے چلتا ہے تو ججبی ایسی ملیں گے پوری میڈیا میں آپ کو ایک شور نظر آتا ہے کہ مسجد قبضے کی جگہ بھی کیا کہتے ہیں؟ یعنی مسجد بنادی قبضے کی جگہ بھی مسجد کی نظمت قبضے کی طرف نہیں کرتے یہ بھی عدم کے خلاف ہے جہاں مسجد بن گئی بس وہ جگہ مسجد تھی ہے واللہ کا گھر بن گئے اور اس مسلمان سے خوش نصید کون ہوگا جس کی زمین پہ اللہ نے گھر بن گئے اب ہمارے ہاتھ چیخم بکا رہے ہیں کیونکہ جج انصاف پہ کرنے پہ دنیا میں جتنے سرکاریں بنی یا حکومتیں بنی وہ بغیر قبضے کے تو نہیں بنی طاقتوں سے وجہ کیا ہے کہ اللہ کے لئے سب سے پہلے جو گھر آباد ہوا اس دنیا میں وہ بنایا گیا وہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی عادت آدم علیہ السلام اس کو دوبارہ پھر عزت عبرائی علیہ السلام نے پورا بنائے جہاں آبادی ہوتی ہے پہلے اللہ کا گھر بنتا ہے پھر وہ جگہ آباد ہے پاکستان کے اندر ایک اصول یہ ہوتا ہے دنیا میں ایک سوسائٹی اور ایک گھوٹ ہے یہ گھوٹ پہلے آباد ہوتا ہے پھر لیز ہوتا ہے سرکار اس کو لیز کر سکتا ہے اور سوسائٹی پہلے اجازت ملتی ہے بعد میں آباد ہوتا ہے اور اس میں قانون اپنے کام نہیں کر سکتے ہیں جس لئے وہ ذراعہ آپ کے جو نے زیادہ تر گھوٹوں میں کام کرتے ہیں اس سوسائٹیوں میں کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی چلتی نہیں یہ قانون بنائے ہیں پھر یہ ہے کہ کیا یہ قانون جو ہے انسان کا بنائے ہوئے اللہ کا بنائے ہوئے تو انسانوں کے بنے ہوئے قوانین بدل جائے ہیں اللہ کا بنائے ہوئے قانون کوئی نہیں بدل سکتا ہوتا زمینے دو قسم کی ایک سرکار کی سرکار تو سرکار ہے بھئی ہماری سرکار ہے سرکار پہ قبضہ کہاں سے آگیا ہے یہ کام تو سرکار کا ہے کہ مساجد بنائے پہلے سرکاریں کر دی اب نہیں ہوتا چلو عوام کر اور دوسرا کسی کی ذاتی ملک ہے تو اگر ایک آدمی نے غلطی سے اس میں مسجد بھی بنا دی تو اس آدمی کی غلطی ہے مسجد کی غلطی نہیں ہے کس کی غلطی ہے مسجد کی غلطی اب یہ بن زمین ہو گئی مسجد ہے کیونکہ مسجد کس کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے یہ ملکیت سے خارج ہو جاتا ہے اس پر بادشاہ کی بھی حقیق کسی خلیفہ کا وقت تھا اس نے بیو کو طلاق دی کہ تو اگر میرے سلطنت میں رات سے نہیں نکلی تو تو مجھ پہ طلاق دی اب رات کا مسئلہ ہوگی اور سلطنت اتنی بڑی اب سارے علماء پریشان امام ابو یوسف رحمت اللہ کے پاس آئے فرمائے کہ مسجد میں رات گزار دیں یہ ملکیت سے خارج ہے مسجد اللہ کی کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دے کہ مسجد اللہ کی اسلام میں کسی کے غیر مندر ہو یا کوئی ہو اس کو توڑنے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا چھے جائے گا کہ مسجد توڑ دو آپ یہ تو زیادہ جو نے تعلیمات سے دوری کی وجہ سے اور اپنے توجیہات اور قیاسات کی وجہ سے جو کلتی ہیں ہوں یہ اس کی وجہ سے شریعت کا حکم بدل نہیں جائے عبادت خانہ آپ کسی کا توڑ نہیں سکتے یہ یاد رکھنا کہ یہی سلطان محمود غزنوی نے سومانات کا مندر توڑا تھا مندر نہیں توڑا تھا یہ سو منات ہے مندر سومنات نہیں ہے کیونکہ منات جو بوت ہے وہ ہندووں کا نہیں ہے سمجھ آگئی باقی بھی تو مندر دے اس کو تو نہیں توڑا ہوڑا جواب یہ ہے کہ منات لات منات اور ازہ یہ بوت توڑ دیتے ہیں آپ علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے وہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے الگ جگہ پہ نہیں تھے تو منات جب تمہارا بھوٹ ہی نہیں تھا تم نے کیوں منایا تو یہ چالبازی کی کیوں لوگ یہاں گز گئے انہوں نے یہاں بنا دیا سو منا کتنا بڑا بھوٹ بنا دیا اور اس کو اڈا بنا دیا تو اس لئے نے اس کو توڑ دیا کہ منات نہیں ہے تمہارا تمہاری ماتا کا مندر توڑا کسی اور کا توڑا تو بتاؤ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں سارے ایک جج بھی اگر غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس میں بھی اداروں کو ایکشن لینے چھے کیوں گڑتا ہے کس نے درخواست دائر کی اس کے خلاف مسجد کے خلاف کون جرت کر سکتا ہے کہ درخواست دائر کی کس قانون کے تحت کس وجہ سے مسجد بن گئی مسجد ہے پورا پاکستان اسلام کے نام پہ بنائے یہاں تو سارے کی جو نام مسجد ہی مسجد ہونی چاہیے پاکستان بنے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ پارک کے لئے تو نہیں بنا تھا کہ پارک کے لئے ہم نے بنائے پاکستان ہمارا اسلامی جمہوری پاکستان ہے پورا پاکستان کس کے لئے بنا تو لا الہ الا اللہ تو مسجدوں میں عبادت پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ حرم کی فضاؤں میں یہ تو اس وقت تک تم رہ سکتے ہوئے اس زمین پر جب تک مسجد کو ضرورت نہیں جب مسجد کو ضرورت ہوگی تو تمہیں گھر توڑنا پڑھیں گے تمہارا پارک بھی اس وقت تک آباد ہے جب مسجد کو ضرورت نہیں ہے اگر علاقے میں مسجد کو ضرورت ہوگی تو پارک توڑا جائے گا مسجد بنائے گا یہ ہمارا آئین بھی حق ہے اس ملک کے اندر یہ فیصلہ غلط ہوا ہے آئین کے خلاف ہوا ہے اسلامی بھی ہے جمہوری بھی ہے اسلامی اور جمہوریت کو دھجیہ مت بھولو فنان اڑا دی جس نے آئین کے خلاف کام کیا وہ پکڑا جائے آئین اس لئے نہیں بنا کر اس کی دھجیہ بھی گیری جائے پھر ملک میں ایسی باتیں کرنا دیشتگردی بھی نہیں آئی کہ جس سے انتشار پیدا ہو عوام کے اندر دھرائی پیدا ہو کیا صرف وہ ہوتا ہے جو تجھا فائرنگیں کر رہا ہوتا ہے وہ دیشتگرد ہوتا ہے یہ بھی تو دیشتگردی ہے جس سے پوری دنیا موت کے لیے کھڑی ہو جائے ملک میں صرف یہ نظر آئے پارکوں پہ صرف مجید بن گئی پارکوں پہ تو بڑے بڑے بلڈنگیں بھی بنی ہوئے پورے پاکستان کو کیا تم توڑ ہو گئے جو جگہ آباد ہو گئی ہو آباد ہو گئی یہ قانون بھی اسلام کے خلاف بنائے کہ اس طرح بنانا اس طرح بنانے مخلوق کا ہے جو مالک ہے وہ جس طرح بنائے بنا سا اس طرح بناؤ اس طرح بناؤ دوسرے کو کوئی حق کی حاصل نہیں میرے زمین پہ اعتراض کرے اس کو اعتراض تب ہوگا کہ جب میں اس کی زمین میں جاؤں گا میں مکان جس طرح بھی بنا ہوں اس کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے یہ قانون نکل ہے جب اس کو نقصان اس کی جگہ محلومت تھا وہ اعتراض کر سکتا ہے اب سوسائیٹی مالک ہے سرکار اس کے مالک پوڑی کم سے کس دنیل سے ہو پارک کی جگہ پارک بھائی ضرورت کی مسجد کی بنا دی پارک کے ضرورت کی پارک بانیں گے مسجد کی ضرورت کی مسجد بنائیں گے لیکن آپ سے سوال ایک مسلمان ایک سوال کرے کہ اگر آپ کے گھر مسجد کے قریب ہے اور ضرورت مسجد کو ہو اور مسجد آپ سے کہے کہ یہ گھر اس کا پیسہ لے لے اور یہ مسجد میں داخل کرے وہ شخص نہ کرے تم اس کو کیا کہوں اچھا ہاتھ نہیں سمجھو اگر وہ مارکٹ سے زیادہ ریٹ لیتا ہے تو کیا آپ اس کو اچھا ہاتھ نہیں سمجھو جب وہ اللہ کے لئے قربانی نہیں دے رہا تو جنت کہا سے اللہ نے تمہیں کیا ہے یہ فری میں نہیں ہے جو مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں گھر بناتا ہے ججوں کو یا کسی کو کسی کو آزاد یہ نہیں ہے فیصلہ آئین کے مطابق کرو مانا جائے گا ایک آیا جیو چلا گیا اب جب بھی جس کو یہ تو مجھے لگتے کہ آپ لوگوں نے بیرونی جو ہے ایسا کام کرنا ہے آگے جانا ہو تو بس کچھ پاکستان میں کر کے چلے جائے کوئی نے کوئی فیصلے ایسے کر لو کہ تمہیں باہر کا رستہ ملے وہاں بھی تمہیں چین نہیں ملے گا چین اور سکون ہے اللہ کی یاد میں تم سے وہ چھوڑ تو بہتر ہے کم سے کم اللہ کا گردوں بناتے ہیں تم ایمانداروں سے جو بنے ہوئے ہوئے ہیں ایماندار بننے کیلئے یہ ایماندار ہی دی اتنے بے گناہ قیدے اس پہ کلم نہیں چلے وہاں ایکشن لو مسجد پہ کیوں لیے گا اتنے پہ جھوٹے اف آیا رہے در جو بھی ہے اس پہ ایکشن کیوں نہیں لے اسی سے نوے فیصد اف آیا رہے جھوٹی ہوں گی جرم سے زیادہ لکھی گئی ہوں گی کیوں نہیں لیے ایکشن تمہیں اللہ نے مخلوق کے لیے بنایا ہے تمہیں گھر کے لیے نہیں بنایا ہے کہ تم اللہ کے فیصلے کرو اللہ کی گھر پاکستان میں تم جو ہے نا مسجد گراؤ گا اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچکرک کی ہے اتنا ہی ہے جتنا کے دبار یہ بیمانوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی گھر پہ جان جانا کیسا ہے مومن خلقہ جانے تعلقہ میں جہاں دینا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے مسلمانوں میں انتشار پیدا مت کرو ایسے قوانین بنائے جائے سے اس کے بنائے قانون نہیں کہ تم لوگ کے قانون نہیں بدل سکتے تم لوگ کے آئین کی پوری شکر بدل سکتے ہیں اپنی مرضی کے لئے یہاں آگے تمہارا حجم ہو جاگ جاتا ہے یہ آئین کی خلاف مرضی ایک کو بار بین گیا مستاقتی ماں سارا مال مل گیا جیسے یہ کھائے گا دکار لے کے پیٹوں میں درد ہوگا تم لوگ کیا تم لوگ کو بیماریہ لگی گی یاد رکی علاج بھی ہوگا جب اللہ کا عذاب آتا ہے تم کیا بنا ہوگے اللہ کا گھر گرانے کے لئے اب رہا ہے اللہ نے ابابیل بیجت تباہ پر بات کر دی اس کو ابھی مسلمان زندہ ہے اس وقت مسلمان نہیں تو اس لئے ابابیل ہے جب لوگ ابھی زندہ ہے سب سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف ہوتا ہے مسجد کب سے کی میڈیا لگا ہوئے مردود تم لوگوں کا میڈیا مردود الفاظ بولنا نہیں آتے تم لوگ مسجد کب سے کی جگہ پہلے باپ کی جگہ کون سا مالک آیا جس نے کہا کہ یہ میری زمین پہلے وہ مالک لے کر آؤ جس نے کہا کہ یہ زمین میرے زمین پر یہ مسجد بڑھتا ہے اور جب سرکار کی زمین پر میں کہے کوئی کب زمین ہے سرکار اس کو پروائیڈ کرے گا ساری چیزیں نہ خود بناتے ہو نہ دوسروں کو بنانے دیتے ہو تو میں نے کیا کہا پاکستان کس کے نام پر بنا ہے لا الہیلالہ کی بنیاد پر تم اس زمین پر اس وقت تک رہ سکتے جب تک مسجد کی ضرورت ہے نو اگر مسجد کو ضرورت پڑھ گئی تو پھر وہ جگہ گرائی جائے گی وہ مسجد بنائی یہ مسلمان کا ایمان ہے مومنیزی کو کہتے ہیں آج جو مسجد نبوی میں جتنی آباد آپ کو گئے کیسے صحابہ کے گھری تو دے سارے جو آج مسجد نبوی میں شامل ہیں فیض نے ہوئے الٹے کیا ساتھ مت کیا کرو کیا اس نے دیا کیا نہیں دیا اب دونوں قوانی نہیں یہ جتنے قبض اسے ڈرتے ہیں ان سب پہ کیس کر جا کے عدالت پہ کہ یہ تمہارا مسئلہ نہیں مانا جائے گا یہ قانون اسلام کے منافی ہے لہٰذا آئین میں اس کی اجازت نہیں دی جائے سکتا ہے اسلامی جمہوری پاکستان ہے کوئی جج یا آئین کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا ہے تم لوگوں کے فتوے لکھے ہوئے نا ایسے پہلے صحیح فتوے تو بنا دیتے ہیں اس لئے تو سر پہ چڑھے ہوئے باتیں کرنا تو آتی ہے بیٹھ جاتے ہیں اپنا موقف ثابت کرنا تو سیگھو پیل اُلٹا پھر ملک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں خرابی بندے کیوں دیئے یہ اسلامی جو اس میں پاکستان کا قصور ہے یا بندے کا قصور ہے تمہارے ہم اپنے مولیوں کیوں میں بیانات سنے ہو سب اسلامی جمہوری پاکستان بھائی اس میں پاکستان کیا کیا قصور ہے اسلامی جمہوری پاکستان میں تم اعتجار جانے والے بھی در بیٹھے ہوئے قصور جج کا ہے ملک کا توڑی قصور انسان کا ہے آئین کے تو آئین کے مطابعے اس کو جاگے بات کرو ملک کے خلاف نہیں ہو ملک نے غلطی نہیں کی آئین نے غلطی نہیں کی غلطی جس نے کیے اس کو تمہارے دلائل بات یہ ہے وہ کون سے قبض ہے بھئی پہلے وہ قبضہ واضح کر وہ کون سے قبضہ ہے کسی کی ذاتی ملکیت تمہارا ملک پارک نہیں سوسائیٹی پارک بیج دیتی مرضی ہے اس کی اس کو پارک بنے اس کی مالک سوسائیٹی سے مختص تو نہیں ہے کتنے علاقے میں اگر پارک ضرورت دیتے ہیں انہوں نے بیج دیا اس پر آپ کا اتنا سکل نہیں ہوا کیونکہ سوسائیٹیس کی کیا ہے مالک ہے سمجھ آئی اب سرکار کیا کرے گا سرکار کی زمین پہ بنے گا تو سرکار ہمیں لیس کر کے دے گا توڑا نہیں سکتا کیوں تو جب سوسائیٹی نے اس کی قیمت ادا کر دی اس نے ایک نقشہ پارک نقشہ کوئی پھر تمہارا فرص توڑی گا کس طرح نقشہ اسی طرح بنے گا میری مرضی ہے میں کسی ٹائم بھی بدل سکتا ہوں نقشہ بدلنے کے فیس نہیں لیتے یا ایسی طرح بنے گا جب نقشہ بدلوانا ہوتا جا کے الگ سے فیس دیتے تھے نقشہ بدل جاتا اور اس کے فیس دینی بڑھتی یہ قانون جی ہم دیمی سے کہیں گے یہ پڑا کہا تھا تم نے کہا آپ کا اختیار ہی نہیں ادھر تم وہاں کے مالک ہیں ججو اگر یہ کبزے کی زمین آجائے گا پھر یہ جتنی عمالت ہے تمہاری بنی اس کے بارے میں گیا پیچھے سے جاؤ گے کسی نے کسی نہیں دے گی ہزاروں گوڑ تمہارے لیز ہو چکے گوڑ کس کا ہوگا کسی کے نام ہوگا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارا ملک الحمدللہ کس کے نام پہ بنے اسلام میں پہلے کیا ہے حضور نے سب سے پہلے کیا بنایا جاگر مسجد نبوی کی تعمیر مسجد نبوی کی تعمیر کی آپ پہلے سلام نے جہاں نماز پڑھی حضور نے جہاں جمعہ پڑھایا وہ آج مسجد ہے تو وہ زمین سرکار کی تھی نا کبھی امریکہ جانے والے کو شوق ہوانے کو کیا پتا ہے کہ کافر میں کیا ہوا ہے کدھر کیا ہے پڑھا کیا ہے یہ تو پڑھے پڑھے پڑھنے سے دین نہیں آتا جرے پڑھتے جو ہے نا تم سے زیادہ محنت یہودی اور عیسائی کرتے اس کو تیکی کرنے میں تم کیا پڑھوگے وہی تمہیں اندر آگے شراخیت ڈال رہے ہیں دین قبول کرنے کا نام ایمان دل سے لانے کا نام کیا ہے تجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے جو حضور نے فرمایا جو اللہ نے فرمایا میرا اس پر ایمان ہے اصل سمجھدار یہ ہے اور ایک آدمی پڑھتا ہے اور اس میں شکھ ڈالتا ہے اسے شکھ پیدا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آنا لوگوں کو بھی تو یہ موہ میں دھڑی ہے اصل نہ سمجھ یہ ہے ایمان وارا سمجھدار ہے یہ پڑھے پڑھے اپنے سشکے کرتے ہیں جی سوسائیٹی پارک میں کیا پڑھے پارک تیارے گھر ہے جا اپنے گھر میں پارک بانا وہ اتنی بڑی زمین جو علاٹ کی ہو اس کو وہ لیز ہو گئی ہے یہ ساری ارگزیں جو مخالف ان کے گھر ٹوٹے جا رہے ہیں جو مقامے سامنے ان کے گھر اتنا روڈ کے بار آئے اس کو ٹوڑھے گئے جوسری جگہ ٹوڑھ رہے ہیں یہ انصاف ہے جو حکومت اس کے ساتھ دے رہی ہے جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ پکڑ میں اللہ کے ضرور رہیں گے وہ اپنی الٹی گنتیاں تم نے اللہ کے غزب بہا آز دی تم کیا سمجھتے ہو یہ جو آج یہ تم لوگیں ہمارے عمال اتنے نہیں ہے اتنے یہ قرآن کی بہرمت یہ ہے ان امریکنوں ہونے سے مسجدوں کی ہوئے اللہ نے تباہ و برباد کر دیا وہ جو رشیہ آتا تھا قرآن کی بہرمتیاں کرتا تھا اللہ نے تباہ و برباد کر دیا یہ حکومتیں ختم ہو گئی جو حکومت اسلام کے نام پر اسلام کے ساتھ قائم رہی ہو رہی جس وقت اسلام سے حجی سب ختم ہو گئی ایک وقت تک ڈیل دیتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کفار اپنے کفر کی وجہ سے بیٹے نہیں انہوں نے نظام دیا ہے کسی انگریز نے آج تک حکومت کی انگریز نے پورے ہندوستان کے لئے کوئی مسجد گیرانے کا آرڈر نہیں دیا اگر اتنے فال آور تھے ان کے علاقوں میں مسجدیں بنی ہو وہ گیرانے کا آرڈر نہیں دیتے ان کے ہاتھ چھر چھپک جاتے ہیں وہ مسجد بن جاتے ہیں وہ بھی نہیں توڑتے ہیں تم مسجد کیا ہوتے ہیں چارج بگ رہے ہیں امریکہ کے اندر اور وہاں مسجدیں بن دیتے ہیں وہ نہیں توڑ رہے ہیں کافر ہوتے ہیں اور تم مسلمان ملک میں اسلامی جمہور پاکستان میں وہ سیکلر مالک ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ مالک نے چرچ بھیگی انہوں نے ان کا مذہبی جگہ اور مسلمانوں نے خرید کے اس میں مسجد بنا دی اس کے اثر اتنا ہی امریکہ کو فولو کر رہے ہیں اس میں کیوں نہیں کرتے ہیں ان کے مذہب میں چیز جائز ہوگی ہمارے مذہب میں نہیں ہم مسجد کی جگہ کوئی بیچے نہیں یہ مذہب کا مسئلہ ہے انہوں نے بیچ دیا اس کی جگہ کی ختم چاہو وہاں چرچ کے بجائے مسجد بنا دی مسلمانوں کوئی عیسائی اٹھ کے اعتراض نہیں کرتا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا فلاں کیا تم آگئے پاکستان کے اندر جو بھی آئے جج فیض اگرد پاکستان کے حاکے وہ آئے ایک قانون ہمارے ان سب کو بنا آج کے بعد جو بھی سپریم کورٹ کا جج بنے گا باہر ممالک میں جانے پہ پابندی ہوگی نہ بجھے گی بان سب ان کی فیملیاں یہی رہی یہ ہمارا مطالبہ ہے تاکہ آج کے بعد یہ باہر کے شوک میں کوئی ایسے فیصلہ ہی ڈھنگا ہے سب پتہ ہمیں تو یہ چیزیں اللہ سے ڈرو پتہ نہیں حیرت یہی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کے ایمان میں پھر لوگوں کو شک کی ہوتا ہے پھر آپ کو کوئی کہیں کہ یہ فنا ہے کیونکہ عمل کی وجہ سے ایک گناہ ہے ایک کفر ہے اس میں فرق ہے ایک نامو سے رسالت ہے ایمان کے تقاضی کے ساتھ ہے انسان گناہ کرتے ہیں اس میں ہم خود انسان اس پر اس میں ہم کیا بول جائیں اس کیا ہم گوائے لیکن ایک چیز کفر کی حد تک انسان کو لے جاتی ہے وہ خطر ہاتھ آزادی کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم جو نا نعوذ باللہ قرآن پر باتیں کرنا شروع کر دیں اس میں شکوک اور شبات کریں کوئی آگے ہم پرشکالات کریں احترازات کریں اور وہ کہا جی میں مسلمان بھی تو مسلمان کو تو اس کی اجازت نہیں کہ قرآن میں شک کر رہے وہ کافر ہیں جو شک کر رہا ہے وہ مسلمان ہی نہیں وہ کہتے ہیں جی میں مسلمان ہوں ہم اس کو باتا کہ مسلمان نہیں ہیں کیونکہ اس میں شک کی بول جائش ہے نہیں ہے ملک کا قدار ہو وہ جتنے بھی تعویلات پیش کر رہے کیا اس کو محل لوگی نہیں میں نے تو اس لیے کہا تھا میں نے نیت تو اصلاح کی تھی میں اس لیے کہہ رہا تھا میں وہ کہہ رہا تھا وہ اگر مگر اس کی تسلیم کی جائے گی نہیں تو پھر ایمان کے قدار کی کیوں تسلیم کر دیم نہیں نہ نامو سے رسالت میں نہ قرآن کی صداقت میں اور نہ نامو سے صحابہ میں حتیٰ کہ اللہ نے تو علماء اور اولیاء کی جو نے تعظیم بھی آپ پر لازم کرا جاتا ہے اس میں اگر مگر نہیں ہوتا وہ صحابی تھا مگر اگر 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 ادھر ادھر یہ نہیں ہوتا میں تو مانتا ہوں مگر یہ جہاں مگر آتا ہے وہ نہیں مانتا یہ زیادہ خطرناک ہے یہ اگر مگر ہوا کیا ایک سیدھا سیدھا مسلمان ہے ایک سیدھا سیدھا کافر ہے وہ سیدھا سیدھا کافر اتنا خطرناک نہیں یہ جو مسلمان بن کے اندر آتا ہے اگر اگر کرنے والا یہ منافق ہے اب آپ اگر مگر درخواست دائر ہوگی دکان کے اور تم آگئے مسجد پہ کیوں اپلیکیشن دیکھا کس نے پیش کیا جج تو پابند ہے خود سے تو آرڈر نہیں لے خود سے آرڈر نہیں لے تو جیل جائے لوگوں کو رہا گیا بے گناہوں کو سواب کھا تم سمجھتے ہو یہ تنظیمیں جتنی باہر مہارکہ ان کو عیسائی عیسائیوں کی فکر نہیں ہے جو ان کا کارندہ ہوتے ہیں اس کی فکر ہوتی ہے بہت سے عیسائی پاکستان میں جو غریب ہیں انہوں نے کتنی امداد کی بہت سے ہی ہیں جو غریب ہیں کس نے امداد کی غیر مذہب والو جو جو کارندے ان کے لئے بڑے ان کے جنت وہ ہوتے ہمارے اور الحمدللہ سارے اٹھ گئے مسجد مسجد ہے چاہے بللی کیوں چاہے دیو بللی کیوں چاہے لیدیس کیوں مسجد مسجد جو اللہ کا گھر ہے بس کسی کے بعد خانہ توڑنے کی نئی شریعت یہ بن گیا اب آپ توڑنے سکتے ہیں اس نے نہیں توڑی کہ وہ مسجد زرار منافقین نے بنائی منافقین کی مسجد تمہارے ہاں کو یہ نہیں تیزے کر سکتا منافق ہونے کیا کیا تھے ہی کافر اب وہ کیوں توڑی کیونکہ تھے ہی منافق وہ مسجد بنائی نہیں سکتا یادہ اس کو مسجد کے بھی نہیں سکتا سمجھ آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے حضور سے اجازت بھی نہیں لی کیونکہ وہ سازشوں کا گھڑ بنا رہے تھے مسجد کو غلط یوز کرنے کی کیا کر رہے تھے استعمال غلط کر رہے تھے مسجد اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے گویا جو عبادت خانے سازش کر رہے تھے اسلام کے خلاف صرف عبادت کیلئے یہ اکثر اٹھتے ہیں آج ایک ہندو اٹھے گا اپنے آپ کو بنا گیا نام کمانے کیلئے ہندو بن گیا تیرا ایمان پہلے سے نہیں تھا تیرا کوئی جانتا کون ہے تیرا سے تو کتہ راستے کا بہتر ہے اس کی بھی کوئی پہچان ہوئی ریٹنگ اس کی بھی اچھی خاصی آتی ہے تو تو کتے سے بھی بتتا رہے جو ایمان چھوڑ دیتا ہے مرتد ہو پہلے بندہ تو پہلے والا کافر ہوتے ہو چلو کچھ کوئے جو مرتد ہو جاتے ہو تو کتے سے بھی بتتا ہے یہ پیروٹ کے بھوکتے ہیں تیرے عبدیس عبدیس جن دن بھی آجائے اس کا کچھ نہیں کر سکتا اور تم زیادہ پشپنائی ہے نا کرے کرو اے حکومت والوں سارے تمہاری حکومتیں بھی اللہ ختم کر دے گا اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو جہاں مسلمان کمزور ہو جہاں اللہ کے فرشتے آ جائیں گے تم لوگوں پتہ نہیں لیں اللہ کے غزب سے ڈر ہو آج کے لئے ہیں ہمارے والے کیوں خاموش یہ ہے تم خاموش ہو سکتے ہیں پھر ایسی خاموشی میں پھر اللہ جن کو اٹھاتا ہے پھر جس پر اللہ کہا تو اس کو کوئی نہیں ہٹھا سکتا اور نہ کوئی مٹھا سکتا ہے ان شرپسند لوگوں کی حمایتیں مت کرو تمہاری حکومتیں کس سے کہے میں نام کیا رکھا ہے عمر لاو جو گاندی تھا نا اس نے بھی کہا نظام وہ چاہیے اسلام نہیں چاہیے اسلام نے پہلے یا نہیں تھا یہ اسلام نے آزاد یہ دی یہ حضور نے دی آپ لوگ اپنے مذہب میں آزاد اور ریاست کی خراب بات مت کرنا حضور جیسی پاک ہستی اور مدینہ جیسی پاک زمین اور وہاں ہونے کافر مشرک اپنا شرک کر رہا ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا یہ اجازت یہ نظام اسلام لائے تمہارے پاس نہیں ہے جس کو تم لوگوں نے آجیں چونگ چونگ کر دے بیٹیوں کے حکومت حضور نے دی ماں کا حق حضور نے بتایا بہن کا حق حضور نے بتایا عورت کی قدر اسلام نے سکھائی آج اسلام پہ مسلمانوں کی وجہ سے اسلام پہ مت بھونکو مسلمانوں کی غلطی ہے مگر وہ پھر بھی مسلمان ہیں زمین اور آسمان بھر دے پھر بھی انشاءاللہ جلدہ ایمان کے فارد کرو یہ تمہارے ایمان کے چور ہے اپنے عمل کو ایمان پر رکھو ایمان کو عمل پر مت رکھو کیونکہ عمل گر گیا تو ایمان بھی گر جائے گا جس نے فرق عمل بنا ہے ایمان کے لیے اصل چیز ایمان ہے تو جج صاحب اگر آپ نے ایمان دیکھو کیا گر رہے ہو کیا مو دکھاؤ گے اللہ یہ قانون تو تم بدل سکتے ہیں انسان ہو تو سپریم کورٹ کا جج ہے بدل دے جہاں مسجد بن جائے گی اس کو نہیں توڑا جائے گا آپ یہ بھی فیصل کر سکتے ہیں بہت سی زمینیں آپ اب اسے جج نہیں بنے ہو سورو سے بنے ہو بہت سی کیس آپ کے پاس دوسرے گئیں گے آپ نے تھپا دے دی تو یہاں اللہ اور بندے کا ہے کیس آپ کی عدالت میں آئے اللہ کے گھر کا اور بندے کا تو آپ کو کہ یہ جہاں اللہ کے گھر بن گیا ہے اب اللہ کے ہی لیے جائے گا اللہ کے گھر تو حق پر ہے فیصلہ کیا ہے اللہ کے گھر حق پر ہے اللہ کے گھر کا اور بندے کا کیسے تو حق پر اللہ کے گھر ہوگا یا بندہ ہوگا اللہ کے گھر نے تو نہیں کہا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے زمین کبزے کی بنائی دی اس نے کون سے یہاں پہ بورٹ لگایا ہوئے سرکار کے کون سے بورٹ لگے ہوئے یہاں پہ زمین کبزے پہلے وہ بنا ہوئے یہاں سے لیکن وہاں تک آبادی ہے کہہ لگا یہ سوسائٹی ہے یہ گوٹ ہے یہ فلا گوٹ ہے سرکار نے بورٹ لگایا ہے پھر جب سرکار نے لوگوں کو دیا اور وہ خرید کے بیٹ گئے اور پھر ان لوگوں کے گھر توڑتے ہوں ان بندوں کو پکڑو نا بندہ تو مجھے نہیں ہے وہ تو چور نہیں ہے سستے گھر کون سے فرکار کے مہینے کیے سوسائٹیہ بنا دے وہ میں کہ غریب نہیں خرید سکتا غریب کہا جائے جب نظام بنایا ہے کہ جی سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے زمین قبضے پہ کر لی اور اس نے اس نے آبادی استر کر لی کیا سرکار اس کو تلوا سکتی ہیں تو کہے گا نہیں اب ٹوٹ نہیں سکتا یہ سارے خانی مقارہ ٹوٹتے ہیں پتہ تک رہائش جس گھر میں ہو جائے قانون ان وہ نہیں توڑا جا سکتا یہی قانون ہے نا رہائش جس میں ہو جائے قانون یہ جو ٹھوٹتے پتہ ہے کہ پہلے لوگوں کو نکالتے پھر توڑتے ہیں تم مت نکلو تم گھر کے اندر ہو کوئی اس مکان کو نہیں توڑ سکتا تو ہمیں یہ دن بھی دیکھنے دیں غلط فیصلہ ہو جاتا ہے اب انسان ہو پھرشتے نہیں ہو توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو ایک فیصلہ کرو امریکہ کا گھر اچھا یہ جنت کا گھر اچھا یہ گھر مٹ جائیں گے ویراست میں تقسیم ہو جائے گا مگر جو چیز تم نے مسجد کے لئے بنائی ہو جج صاحب آپ کے پاس کیسا ہے آپ پیسے دے دیتے چھندگی بیل کر لیتے جتنے ہی منصف سے تو کہ مخیر عزبات خرید کہ یہ بندے کو پیسے دے دیتے تو کیس کس نے کیا ہے نہیں کیا سوسائیٹی نے کیا ہے پندرہ سال کا قبضہ مانا جاتا ہے وہ اس کی ملکیت میں داخل آتا ہے اب وہ قابض نہیں ہیں مان جاتا ہے تو مجھے بتاؤں بیالی سال پچاس سال اس میں نمازیں ہو رہی ہیں یہ کتنی خطرناک بارے ہیں کم سے کی جمین کم سے کی یہ میڈیا جانا ہے اپنی بقواس بند کرو تم لوگ یہ تمہارے الفاظیں ہیں وہ مولوی بھی ہمارے بیٹے تم لوگوں کو جواب دینا نہیں آتا تو مت پیٹوٹا زمین بن گئے اب مسجد کو مت بولو کہ قبضے کی زمین قبضے کی زمین پہلے آپ قبضہ تک ثابت کرو پہلے بندہ لاؤ مالک کونے تو ہم نے پہلے ہی کیا دیا پاکستان کس کے نام پر بنا ہے یہاں مسجد کو ضرورت ہوگی تو تیرا مکان ٹوٹا جائے گا مسجد بنائے جائے گی مسجد کو تول گیا تیرا مکان ٹوٹا جائے گی موسیقی